ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ میں جو کرونا کی ویکسین پہ کام چل رہا ہے اس میں اڑنگا پڑھ سکتا ہے اور اڑنگا ڈالنے والا کون ہے؟ اڑنگا ڈالنے والا وہ ہے جو بھارت کی تمام دوہ کمپنیوں کے لیے برے سپنے کی طرح جس کا نام آتا ہے FDA یعنی امریکہ کا Food and Drugs Administration اور Food and Drugs Administration کے اس اڑنگے کی وجہ سے ہو کیا سکتا ہے کہ امریکہ میں بھی وہاں کے راشتپتی نے جو وعدہ کیا ہوا ہے ویکسین کو لے کر شاید وہ وعدہ کھٹائی میں پڑ جائے آپ کو اپنے دیش کا تو یاد ہی ہے ہمارے یہاں پندرہ اگست کو ویکسین آنے کا وعدہ ہوا تھا حیلان ہو گیا تھا لیکن ویکسین ابھی دنیا میں کئی نہیں آئی ہے چرچہ ہے کہیں آ رہی ہے کہیں آ رہی ہے کہیں آ رہی ہے لیکن کب آئے گی کہاں آئے گی پتہ نہیں ہے تو کیا قصہ ہوا ہے کیوں اڑنگا لگ سکتا ہے اس پہ میں آؤں اس سے پہلے آپ سے آگرہ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل ون نالک جوشی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں ساتھ میں گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ آپ کو خبر مل جائے جب میں نیا ویڈیو ڈالوں یا میں لائیو آؤں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے مطروں پرچیتوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایف ڈی اے نے کیا کیا ہے تو سب ایف ڈی اے کا کہنا ہے کہ ایف ڈی اے ایک نیا سٹینڈرڈ بنانے جا رہا ہے جو امرجنسی آتھورائزیشن ہوتا ہے ویکسین کے لیے جلدی سے جلدی وہ اس کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے امریکہ میں چناؤں ہونے کے پہلے کسی بھی نئے ویکسین کا آنا لگ بھگ اسمبھاؤ یا بہت مشکل تو ہو ہی جائے گا ایجنسی ایک نئی گائیڈلائن ایشو کر رہی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ٹرانسپیرنسی بڑھانے کے لیے اور عام جنتہ میں بھروسہ بڑھانے کے لیے یعنی جنتہ کے اندر وشواس پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی ویکسین جس کا ذکر ہو رہا ہو جس کے ٹرائل ہو رہے ہو وہ نہ صرف ایفیکٹیو ہو یعنی کارگر ہو بلکہ وہ سرکشت بھی ہو یہ پکا کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا ہے ان کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی پروسیس ہے وہ بہت اچھی طرح سے فالو کیا جائے بڑے سیمپل پہ اس کا ٹیسٹ کیا جائے اور یہ جو گائیڈنس ہے جو ابھی تک ہوتا کیا تھا کہ ابھی تک اس معاملے میں دو طریقی چیزیں استعمال ہوئی ہیں یہ آپ کو پتا ہے ایک ہائیڈروکسی کلوروکوین اور دوسری پلازمہ تھیرپی ان کے لیے ایف ڈی اے نے تھوڑی ایمرجنسی اوثرائزیشن دے دیئے تھے کہتا ہے مسئبت کا وقت ہے جلدی اوثرائز کر دو لیکن اب جو ویکسین کا معاملہ ہے اس میں ایک بار پھر ایف ڈی اے کڑائی بھرتنے جا رہا ہے اور اس کڑائی کی وجہ سے ان کو یہ سمجھ سے آ جائے گی کہ تمام ویکسین میکرز کو اب وہ یہ جانکاری دینے جا رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے جو لوگ اس جانکاری کے اس خبر کے بارے میں جن کو جانکاری رہتی ہے امریکہ کے اخباروں میں یہ خبر آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اب یہ پہلے جانچ کرے گی اچھی طرح سے ایف ڈی اے کہ کیا یہ ویکسین ایفیکٹیو ہے اور وہ کم سے کم پانچ گمبھیر ماملے ویکسین کام کرتی ہے کہ نہیں اس کے لیے وہ کم سے کم پانچ گمبھیر مریضوں پر اس ویکسین کا ایفیکٹیو نیس دیکھیں گے کہ ویکسین ان کے اوپر کارگر ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ اپلیکیشن پر وچار کریں گے اور ایجنسی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ویکسین جس کو وہ پاس کرنے جا رہی ہے وہ جو پچھلا موڈل آیا ہے ابھی تک کا اس سے کم سے کم پچاس پرسن زیادہ اس میں ایفیکٹیو ہونا چاہیے اب اس میں جو ویکسین میں لگے ہوئے لوگ ہیں وہ بہت تکلیف میں آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہونے جا رہا ہے کیسے چلے گا اس حالت میں دسمبر سے پہلے کوئی آتھرائیزیشن ہو پائے گا اس حالت نہیں ہے آپ کو پتا ہے نومبر میں چناؤ ہو جانے ہیں اور ٹرمپ صاحب وعدہ کر کے آئے ہیں کہ انہوں نے ایک تاریخ دی ہے میں آپ کو وہ تاریخ بتاتا ہوں تین نومبر تک انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تین نومبر تک ویکسین آ جائے گی تو اب اگر یہ نئی گائیڈ لائن آ جاتی ہے تو تین نومبر تک یہ ویکسین آنے میں مشکل ہونے جا رہی ہے ایف دی اے کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ایجنسی نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ایڈیشنل گائیڈ لائن ایشو کریں گی اس طرح کی ایمرجنسی کلیرنسز کے لیے اور اب وہ جو ایڈیشنل گائیڈ لائن سامنے آنے جا رہی ہیں وہ دواء ادیوک کے حساب سے کافی کڑی ہونے جا رہی ہیں مشکل پیدا کرنے جا رہی ہیں اور اس لیے یہ ایک چنتا جنک خبر ہے امریکہ کی اوڑ سے اور دوسری چنتا جنک خبر امریکہ میں ہی آ رہی ہے کہ جو ٹرمپ پرشاسن نے یہ کہہ دیا ہے کہ کرونا کا علاج آپ کو یہاں بھارت میں پتا ہوگا تمام جتنی انشورنس کمپنیاں انہوں نے آپ کو چھٹھی بھیج دی ہوگی جن کے پاس انشورنس ہیں ہیلتھ کے کہ کرونا کا علاج کرونا بیماری بھی اب آپ کے میڈیکل کور میں انکلوڈ ہوگی بھلے ہی آپ نے اس کو لیا تھا نہیں کیونکہ یہ بیماری پہلے تھی نہیں اس لیے آپ لے نہیں سکتے تھے خاص طور پر لیکن یہ آپ کے میڈیکل کور میں کرونا کا علاج شامل ہے آج کی تاریخ میں لیکن امریکہ میں ایک میڈیکیئر نام کی جو سکیم ہے جیسے ہمارے ہاں یہ سواستہ بیمہ یوجنہ آئی عشمان بھارت سکیم ہے اس طرح کی سکیم ہے وہاں میڈیکیئر اور یہ پایا گیا ہے کہ میڈیکیئر میں اس طرح کا امرجنسی میڈیکیشن جوڑنے کی کے اوپر جو خرچ ہوگا اس کا پراودان امریکہ کے بجٹ میں نہیں ہے تو اب اس سے بھی ہڑکم مچا ہوا ہے بڑے پیمانے پر کیا کریں اور یہ پیسہ کہاں سے لائیں اور کیسے جوڑیں خاص طور پر اس لیے کہ اب چناؤ کا سمیں ہے اور اس وقت کوئی امرجنسی پرویجن کرنا کہیں سے پیسہ لانا آسان نہیں رہ گیا ہے ایسے میں اب امید کی کرن ایک کہاں دکھ رہی ہے وہ دکھ رہی ہے روس کے ویکسین میں جس کے بارے میں بار بار خبر آ رہی ہے کہ اس کا ایک ٹرائل پورا ہو گیا دوسرا ٹرائل پورا ہو گیا آپ کو پتا ہے بھارت میں بھی بھارت بائیو ٹیک کو پرمیشن دے دی گئی ہے اس کے اگلے سٹیج کے ٹرائل کروانے کی جبکہ جو سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ہے جو آکسفورڈ اور ایسٹرزینکا کے ساتھ مل کے ٹرائل کر رہا تھا ان کو ایک جگہ پہ ٹرائل کرنے سے روک دیا گیا ہے تو ایک طرح سے اگر آپ انتظار کر رہے تھے کہ کورونا کا ٹیکہ کب آنے والا ہے کہاں سے آئے گا ہمیں کب ملے گا تو ایک بڑی چنتہ جنہ خبر ہم سب کے لیے یہ ہے کہ کورونا کا ٹیکہ جو امریکہ کے راستے سے آنے والا تھا اس کے راہ میں اس کی راہ میں بڑی ارچنگ کھڑی ہو گئی ہے یہ تیشدہ طور پر کہا جا سکتا ہے بھلے ہی آپ کو وہ کاغذ آج سامنے نہیں آیا ہے لیکن یہ گائیڈ لائنز جب بھی آئیں گی جلدی آنے والی ہیں اسی ہفتے میں آ جانی چاہیے ایسی سمبھونا یا آشنگ کا ہے اس کے آنے کے ساتھ یہ صاف ہوگا کہ جو لوگ ویکسین پر کام کر رہے ہیں ان کا راستہ اب آسان نہیں مشکل ہوتا جا رہا ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ایک بار پھر آگرے کروں گا کہ لائک شیئر سبسکرائب کرتے چلیں دنیواز نمسکار